لیکن اس وقت وہ مبارکہ ڈیزارو نہیں کرتے کیونکہ وہ چوری شدہ منڈیٹ کی بنیاد پر صدر بنے کہ وہ جل سے جل عوام کی امانت ان کو واپس لکھاتے ہوئے بائزت طریقے سے اقتدار چھوڑیں اور عوام کو ان کا منڈیٹ نے ورنہ یہ اتجاجی تحریک جو ہے یہ ملکوردگیر صورت احتیار کرے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جلسہ گاہ میں جہاں پر تحریک انصاف کے زیر تمام جلسہ کیا گیا ہمارے ساتھ موجود ہے بیریسٹر صاحب ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں بیریسٹر صاحب آج کی جلسے کے حوالے سے بتائیں بس آج کا جلسہ ہماری اتجاجی تحریک کا حصہ تھا اسی سلسلے میں جو الیکشن میں انتخابات میں دھانلی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کو چوری کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کے حوالے سے آج کی اتجاج تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے عوام کو تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں انہیں بربور انداز میں شرکت کی اور اسلامباد کے اندر جو چوری شدہ منڈیٹ کی حامل حکومت ہے ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ جلد سے جلد عوام کی امانت ان کو واپس لگاتے ہوئے بائزت طریقے سے اقتدار چھوڑیں اور عوام کو ان کا منڈیٹ نہیں ورنہ یہ اتجاجی تحریک جو ہے یہ ملکور گیر صورت میں خیار کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک نہیں آرام سے بیٹھیں گے صدر زرداری کو خیبر پختنخواہ حکومت کی جانب سے ایک مبارک بات کو صدر زرداری جس دن عوام کے حقیقی صدر بن کر اصلی حالت میں جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں ان کی بنیاد پر جس دن صدر بنیں گے ضرور ان کو مبارک بات دیں لیکن اس وقت وہ مبارک بات ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ وہ چوری شدہ منڈیٹ کی بنیاد پر صدر بنیں